نیوز شملا سے میں آپ کو بتا دوں جہاں پر سنجولی مسجد کو لے کر لگاتار ویروت برتا جا رہا ہے اور کل ہزاروں لوگ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس بات کی سمبابنہ ہے کہ قریب دس ہزار لوگ اس پروٹیسٹ میں جڑ سکتے ہیں ہندو سنگٹھنوں کا ویروت پردرشن اب تیز ہو گیا ہے اور جس طریقے سے کل پردرشن کی آشنکہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولس پرشاسن کی اور سے سرکشا کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں سنجولی مسجد بیوات کو لے کر صدن میں سی ایم سکھو اور جہرام تھاکو رام نے سامنے آگئے سنجولی مسجد بیوات کو لے کر ویڈان سبھا میں مقربن کی سکھو اندر سے سکھو نے کہا کہ کانون سب سے اوپر ہے کانون توڑنے اور پردیش کی شانت کی ویوستہ بھنگ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے سی ایم نے کہا باہر سے آنے والوں کا ہم ویریفیکیشن کریں گے لیکن اس بیچ آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں کہ کتنا زبردست ویرود ہوا تھا اور اسی کے چلتے ہو جو علاقہ ہے سنجولی مسجد کے آس پاس پر جو بازار ہے وہاں پر بھی پولس سرکشا کو ہر وقت ٹائٹ رکھا گیا تھا اور کل ایک بار پھر سے ہندو سمٹھن ویرود کی تیاری کر رہے ہیں اس مسجد پر کاروائی کی وہ مانگ کر رہے ہیں جو اس مسجد کا وہ ایڑیا جو اویر طریقے سے نرمان کر کے بنایا گیا ہے اس کو توڑنے کی مانگ کر رہے ہیں جو تیک جو کنسٹرکشن کی پرمیشن تھی اس سے زیادہ کنسٹرکشن اس مسجد میں ہوا ہے جانکاری یہ ہے کہ یہ سنجولی مسجد جو شملہ میں ہے اسے پانچ منزل کا بنا دیا گیا جبکہ اتنا منزل بنانے کی اجازت وہاں پر جو شملہ کا لوہ ہے وہ نہیں دیتا ہے ایسے میں ہندو سنگٹھن اس بات کو لے کر لگاتار ویرود کر رہے ہیں کمیشنر کورٹ میں بھی یہ مسئلہ پہنچا تھا لیکن وہاں سنوائی ٹیل گئی تھی آگے اس پر سنوائی ہو نہیں ہے لیکن اس بیچ ہندو سنگٹھن لگاتار اس عوید نرمانت کو توڑنے کو لے کر پروٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں پہلے بھی بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا پر کل بھی ایک بڑا ویرود پردرکشن کی تیاری چل رہی ہے کمیشنر شرما شملا سے اس وقت لائف ساتھ میں جوڑ رہے ہیں کمیشنر کیا جانکاری مل رہی ہے نارازگی لگاتار ہے جو ہندو سنگٹھن ہے وہ ویرود بھی لگاتار کر رہے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ کل یہ ویرود اور بڑا اور بیاپک ہونے جا رہا ہے کل ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ پھر سے پروٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ہندو سنگٹھن جی بلکل جی ترکیسے اگر دیکھا جائے جو یہ معاملہ تھا پہلے بیت آوییت کا تھا اب جو کہنا تو کہیں جو سنپردائی موڑ لے کے آیا ہے اور خاص کر جی ترکیسے کل ہزاروں کے سنکھیاں میں جو ہندو پانی لوگ ہیں وہ اکتھت ہونے جارے تھے ایسے میں پرشاشن ہے وہاں پر 163 دھارہ لگا دی گئی ہے ایسے میں کوئی بھی وہاں پر پانچ وقتی سے ادھیک نہیں جا سکتا ہے آگر دیکھا جائے جو سربجنی سکتانوں پر کوئی بھی جیون آست بست نہیں رہے گا خاص کر دکانے نیجی کارلے ہیں سرکاری کارلے ہیں وہ کھلے رہیں گے لیکن جیلا پرشاشن یعنی کی جیلا شملا اپایو تنوپم کشن ہے دھارہ 163 وہاں پر لگا دی ہے انہوں نے 2013 جو شکتیوں کا پریوک کرتی ہوئے خاص کر لگایا ہے تاکہ جو وہاں پر شانتی بنے رہے آگر دیکھا جائے ابھی تک جو ہم دیکھتے ہیں جو چھوڑا مدان میں ایک بار وشال دھنا پردیشن کیا گیا وہیں کسمتی میں دو بار اور سنجولی میں دو بار کیا گیا تھا جو لوگوں میں کافی آکروش تھا ان کا کہنا ہے کہ خاص کر اس مجید کو توڑا جائے وہیں اگر سانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم 17 باروں کی بات کریں تو یہ دی کوئی ویکٹی ایک انچ بھی اپنا چھجر بڑھاتا ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں سنجولی مجید کی سنجولی مجید کا جو وہاں پر لوگ دو جا دس سے لگا تھا جو آوید وہاں پر نرمان کیا چاہ رہا ہے پہلے تو منجیلا وہاں پر کچھا مکان ہوا کرتا تھا جسے بعد میں پکا میں تبدیل کر دیا گیا اور ساتھ ہی دو جا دس کے بعد لگا تھا اگر نگنگم شمرہ کی بات کرے تو نگنگم شمرہ کی طرف سے 35 نوٹیس نرمان کارے کو روکنے کے لیے دیئے گے لیکن اس کے باوجودی تو نرمان تھا لگا تھا نرمان تر جاری رہا وہیں اگر دیکھا جائے ابھی تک 45 جو پیشیا ہو چکی ہے اور وہیں اب جو کوٹ یعنی کی نگنگم آیوکت نے جو اب جو دیت ہے وہ 5 اکٹوبر کو اس کا جو سنوائی ہوگی لیکن جو ہندو سنگٹھن ہے انہ نے کل سبی سے اگرے کیا کہ خاص کے جو سنجولی میں کل وشال دھنا پردشن کریں گے وہیں جو پرشاشن نے سوز بوز دھگاتے ہوئے وہاں پر دھارہ 163 لگا دی ہے جس کے چلتے ہیں پانچ ویکتری سیدھک وہاں پر نہیں جا سکتا ہے ساتھ ہی کوئی بھی ویکتری پر ساتھ ہاتھیار کچھم کلاری چین کوئی بھی ہاتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے اور وہیں اگر دیکھا جائے اس کی جو نوک چوک آج بھی ویڈان سبا دیکھنے کو ملی پوائنٹ آف دا آرڈر کے دوران جو شیملہ شہر کے ویڈائک ہری جناتہ نے اس مسئلے کو جل سے جل سنجھ جانا چاہیے اور خاص کے جو تحر بجاری کیلئی اس کیلئے کوئی نیتی بنانی چاہیے وہیں نیتا پردی و جیہرام تھاکون نے جو پکش کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ خاص کا جت طریقے سے جو کیبنیٹ منتی اندرود سنگھ کی جو پہلی شبدہ بلی تھی اب جہی جاگی ہے کہیں نہ تو کہیں اب جو مکھیا منتی سکویندہ سنگھ سکتو اور جو کیبنیٹ منتی اندرود سنگھ اس ماملے کو سمٹانا چاہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے جس طریقے سے کہیں نہ تو کہیں انہیں آئی کمان سے آدیش آگیا ہوگا کہ انہیں منتی پر سے اٹھا جائے جس کے چلتے اب ان کی شبدہ بلی میں دھوڑا پرد دیکھنے کو ملا ہے وہیں انہوں نے جو نیتا پتی و جیہرام تھاکون مکھیا منتی سکویندہ سنگھ سکو کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا ہے میں کانگریس ترکار آئی تو انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے نائنٹی پائی پرٹیشت والی ہندو پاتی کو ہرائے تو انہوں نے کہا کہ جو مکھیا ہے جو پردیش کی مکھیا ہے ان کی جو یہ شبدہ بلی ہے وہ اچھی دیتا ہے کولی بلاقہ جو دیکھا جا رہا ہے آج سہدن میں بھی جو آخری دن تھا گیاروہ دن تھا ایک دن ایکسٹینشن بھی دانس تھا ہوتی دوران بھی آج یہاں پر جو چرچہ کی گئی تھی لیکن اب جو اگر ہم بات کریں جو اب جو جلہ شملا اپری انوپوم کا شرم نے خاص کر کل شانتی بنائے رکھے جس طریقے سے آگرہ کرنے کے بعد اب جو لوگ اکتت ہو رہے ہیں ابھی تک ہم دیکھ رہے جو سمتی میں چاہ دو بار رہی ہوئی سمجولی میں دو بار ہوئی آپ کی ٹھیک ہے شکریہ کامشور آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے تو جیسا کی کامشور شرمہ نے بتایا کہ کل ایک بڑے پروٹسٹ کی تیاری ہے اور آٹھ سے دس ہزار لوگوں کے جھٹنے کی امید یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پرشاسن کی اور سے پولیس کی اور سے تیاری پوری طرح سے مستعد ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ایک ساماجک سدھاو ہے وہ بگڑ دے نہ پائے اس کے لئے پوری تیاری بھاپر کی گئی ہے پرشاسن کی اور سے بی این ایس کی دھارہ جس کو پہلے دھارہ ایک سو چھوالیس گولا جاتا تھا اب وہ دھارہ لگا دی گئی ہے یعنی کہ پانچ لوگوں سے زیادہ ایک جگہ پر ایک کٹھا نہیں ہو پائیں گے اس کا پورا خیال رکھا جائے گا حالکہ راجبیتک طور پر بھی جو پتی جنگیتہ ہے جو ویروہ ہے وہ لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اب پانچ اکٹوبر پر ایک طرح سے ڈپینڈ کر رہا ہے کیونکہ شملا نگر نگم کے کمیشنر کے کورٹ میں یہ ماملہ ہے اس میں پانچ اکٹوبر اگلی ڈیڈ دی گئی ہے تو میٹ کی جا رہے گی پانچ اکٹوبر کو اس مسجد پر سنجولی مسجد پر کیا ایکشن ہونا ہے اس کا نتیجہ پانچ اکٹوبر کو آ سکتا ہے لیکن اس بیچ پردرشن کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بولے سرپرشاسن پوری مستحدی کے ساتھ کام کر رہا ہے بہرائیچ میں آدم کور بھیڑیا آخر کار